مالیاتی علودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے لگی شاپروں پر پابندی ہاری پورجلی انتظامیہ اور ای ٹی اے انتظامیہ نے چوک صدی کے اکبر سے چوک شیرہ والا گیتہ اگائی مئیم واق کا اتمام کیا جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر مسرر زمان ایڈیشنل اسسسٹنٹ کمیشنر علی شیر خان خلیل اور ای ٹی اے کے صدر ابتخار امین کی قیادم نے واق کا اتمام کیا گیا جس میں ہاری پورجلی انتظامیہ کے تجاعتی علکوں کو اگاہ کیا گیا کہ مالیاتی علودگی کو روکنے کے لیے شاپنگ بیک اسے مدرس سیتھ ہیں گورنمنٹ کے اعلان کے مطابق ڈسپوزیبل ایجاد کردہ شاپنگ بیک استعمال کیے جائیں جو کی کپڑے سے تیار شدہ ہیں جلی انتظامیہ نے سختی سے کہا کہ تجاعتی علکوں میں سختی سے عمل درامت کیا جائے یاد رہے کہ ہاری پورجل شہر میں تمام سرکاری و نیم سرکاری اداروں میں مارکس میم بھی جاری ہے جو نو مارکس نو انٹری کے ذریعے عوام کو اطلاع دی گئی واقع کی اتنا اعتمام پر ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر مسرر زمان اور ایٹی اے کے صدر اعتخار امین نے اپنے خیالات میں کہا اور تمام دکاندار ہیں وہ ہمارے ساتھ برپور تعاون کر رہے ہیں اور جو بائیو دیگریڈے جو پلیٹیو ڈیس ہیں تقریبا ہم نے سٹی سے ان کا حاتمہ کر دیا ہے اور ابھی جو ہے کلاث بیک استعمال کرنے لگے تو آج ہم نے ان میں کلاث بیک بھی جو ہمارے پاس اتحار سا اتار امین صاحب ہوئی تھے ٹریڈ انسلسیشن کے پریزیڈنٹ ان کے ساتھ مل کر تمام دکانداروں میں تقسیم کیا ہم نے تو ہم زبادار لوگ ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارے بائیوں کو کچھ مشکلات بھی ہوگی کچھ پریشانیاں ہوگی لیکن انشاءاللہ ایندہ کے لیے یہ ہمارے پاہل کے لیے ہمارے پروباروں کے لیے ہر لحاظ سے یہ چیز اچھی ہوگی میری انتظامیہ سے گزارش ہوگی کہ مہت یہ شافر جو ہے یہ صرف پاہل کو خراب کرتا ہے اور منشیات جو ہے وہ پوری نسلوں کو خراب کر رہی ہے اور میری انتظامیہ سے برپور گزارش ہے کہ یہ برائے مہربانی منشیات کے مقامل کنٹرول کریں شاپنگ بیٹ تو ہم بلڈی اور دیوڈی